سیٹھی صاحب زرداری صاحب کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں کیونکہ پرویز علائی کے ساتھ تو ان کی دوریاں چل رہی ہیں کچھ عرصے تک دوریاں چلیں گی کتنی جلدی بھی کوئی ضرورت نہیں پرویز علائی صاحب کے ساتھ ذاکرات کر دیں گی ابھی تو پرویز علائی صاحب اور عمران خان کا مسئلہ چل رہا ہے پرویز علائی صاحب کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگر وہ ڈیزولف کرتے ہیں عمران خان کی بات مان کے تو الیکشن ہوتی ہے وہاں تو عمران خان کو پھر پرویز علائی کی کیا ضرورت ہے کیوں پھر عمران خان ایک کہری بن جائے پرویز علائی کا دس سیٹوں کے ساتھ پندرہ سیٹوں کے ساتھ یہی نواز شیف کو بھی یہی پرویز علائی دس سیٹیں بارہ سیٹیں لے کے یہ چیفنسٹر بن جاتا ہے یہ بلیک میل کرتا ہے ہمیں تو عمران خان آپ کا خوش ہے اس سے عمران خان آپ کا خوش ہے پرویز علائی کے بارے میں کیا سوچتا ہے آپ کو کیا پتہ پرویز علی صاحب عمران خان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اب وہ کہتے ہیں میں نے وہ نیپی والی بات تو اہمی کر دی تھی اہمی نہیں کی تھی سارا اپنے مفاد سوچتے ہیں اس لیے کوئی بھی پارٹی یہ نہیں چاہے گی کہ پرویز علی صاحب کو کھلی چھٹی مل جائے اور وہ پھر پندرہ سیٹوں کے ساتھ چیف منسٹر بن جائے اور جس کی مجوریٹی ہے وہ باہر بیٹھے رہے ہیں نہیں چاہے گے اب پرویز علی صاحب دھڑا دھڑ پیسے خرچ کر رہے ہیں پنجاب میں اپنی انسٹیٹیونسی کے اندر گجرات اور اس سارے علاقے میں تاکہ جب بھی وقت آئے اگر تو پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے کرنا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو اگر آزاد بھی کھڑا ہونا پڑے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو مواد ہونی چاہیے مجھے یقین ہے اس بات کا کہ اگر ڈیزولو ہو جاتا ہے اسیمبلی اور نئی الیکشن کی طرف یہ جاتے ہیں تو عمران خان کبھی بھی پرویز علی کے ساتھ الائنس نہیں کرے گا عمران خان صاحب کچھ باتیں کچھ سمجھ گئے ہیں کہ یہ لوٹے لوٹے ہی ہوتے ہیں اور اگر وہ چور ایک کو کہتے ہیں تو دوسرے چور کے ساتھ جب کرتے ہیں تو بڑا مسئلے بن جاتے ہیں تو یہ سمجھ گئے ہیں تو الیکٹیبلز تو آج بھی انہی کے ساتھ کھڑے ہیں ہاں مگر اب یہ ہے کہ اگلی الیکشن میں کیا وہ الیکٹیبلز کو ساتھ لیں گے یا ایسے لوگ ساتھ لیں گے کیونکہ اگلی الیکشن میں خان صاحب کو تو یہ ہے کہ جی ووٹ تو خان کو مل رہا ہے انہوں نے یہ تو شوٹ کر دیا کہ ووٹ خان کا ہے کسی اور کا نہیں ہے وہ جو بائی الیکشن میں انہوں نے جو پروف کیا تو وہ تو جس کو کھڑا کریں گے اس کو ووٹ مل جائے گا ووٹ پی ٹی آئی کو ملے گا تو اس لیے اب ووٹ کو کیا ضرورت ہے پرویز علائی کی ابھی تو ضرورت ہے پرویز علائی کے بغیر وہ اڑ جاتے ہیں پی ڈی ایم کی کمنٹ آ جاتی ہے پی ڈی ایم کی کمنٹ کو تو انہوں نے نہیں آنے دینا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں پرویز علائی کو بھی اس بات کا پتہ ہے تو اب پرویز علائی بھی اپنے ہاتھ پیر مار رہے ہوں گے مونس علائی جو ہے اس کے اپنے ایمبیشنز ہیں وہ تو اگر اس کا موقع ملے تو وہ پی ٹی آئی جوائن کر لے وہ علاق کیوں نہ رکھے مگر کیوں کہ وہ اب کیوں ہے سیٹ مل جائے گی ایک منسٹری مل جائے گی اور پرویز علائی صاحب فارغ ہو جائیں گے بیکوز وہ تو چیف منسٹری سے کم لے نہیں کچھ سکتے تو پھر یہ ہی ہے کہ مونس علائی جو ہے وہ پی ٹی آئی کا حصہ بن جائے گا پی ٹی آئی کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو مونس کو ایکسپٹی نہیں کریں گے آئیڈیالاؤگز ہیں پرانے لوگ ہیں نئے لوگ ہیں وہ تو جذبے کے ساتھ آئے ہیں جد و جہد کی ہے مونس علائی نے کیا کیے بڑی مشکل سے ان کو پہلی بھی وزارت ایالہ دیتی ایکزیکٹلی تو اب میں سمجھتا ہوں چوری صاحب چوری پرویز علائی صاحب کے لیے اور مونس کے لیے اچھے خاصے مسئلے ہیں اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کو عادت نہیں ہے اسٹیبلیشن کے بغیر کوئی فیصلے کرنے کی مگر ابھی سیچویشن یہ ہے کہ وہ اسٹیبلیشن تو ان کے ساتھ گھاس ڈال لے کے لیے تیار ہی نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں nothing to do اپنا خود سوش لو مگر پرویز علائی صاحب بھی تو سمجھتے ہیں بات کو انہیں اس بات کا احساس ہے کہ اس ٹیج پہ ڈیزول کرنا اسٹیبلیشن کو یہ بات پسند نہیں آئے گی کوئی ایک نیای کرائیس کرائیس شروع ہو جائے گی معیشت ٹربل میں ہے اسٹیبلیشن کو معیشت کا بڑا خیال ہے اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اگلے سال صحیح ٹائم پہ الیکشن ہونے چاہیے اور معیشت کو ٹرن اراؤنڈ کرنا چاہیے اس وقت افرہ تفری نہیں ہونی چاہیے سب کو پتا ہے پرویز علائی کو بھی پتا ہے تو نواز شریف کے بغیر تو الیکشنز ہوں گے نہیں تو نواز شریف کی واپسی کی کچھ خبریں ہم سن رہے ہیں نواز شریف صاحب بالکل آئیں گے مگر یہ اس وقت آئیں گے جب الیکشن انہوس ہو جائیں گے اس وقت اس سے تھوڑا سا پہلے آ جائیں گے مگر اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک یہ معاملے تیہ نہیں ہو جاتے کیونکہ ان کے دو ایسیوز ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر انہوں نے پارٹی کو لیڈ کرنا ہے تو ان کے خلاف جو ججمنٹس ہیں ان کو ریورس بھی کرنا ہے اور میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یا وہ ججمنٹ ریورس ہوگی اور خان صاحب کے اوپر کوئی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوگی یا خان صاحب کے اوپر بھی ڈسکوالیفیکیشن ہوگی اور لیول پلینگ فیلڈ ہو جائے گی کھنو نواز نو عمران خان اور پی ٹی آئی ویڈاوڈ عمران خان اس لیے خان صاحب کو بھی چھوٹ ملے گی اور نوازشی صاحب کو بھی ملے گی اسی طریقے کے ساتھ تو یہ وقت لگتا ہے نا مہینے دو مہینے لگ جاتے ہیں ان چیزوں کو ریورس کرنے میں تو یہ اس اکارڈنگ تو دیٹ شیڈیول کہ وہ کس سٹیج پہ یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ خان کے ساتھ بھی کہ جی اب الیکشن اس سے پہلے نہیں ہوگی اس وقت ہوگی اور اس وقت تک لیول پلینگ فیلٹ کرے ہوگی پھر مہینے صاحب آئیں گے مہینے صاحب آ کے جو جالی فیصلے ان کے خلاف ان کو ریورس کروائیں گے پھر پارٹی کو لیڈ کریں گے مریم بھی آئیں گی ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ مریم کا تو کوئی پروگرام نہیں ہے فوری طور پر واپس آنے کا ان کے کوئی میڈیکل ایشیوز ہیں جن کو وہ شاید امریکہ بھی جانا پڑ جائے ان کو اس کے لیے میڈیکل ایٹینشن کے لیے اور میاں صاحب بھی جو ہیں وہ شاید یہ ہی سمجھیں گے کہ بہتر یہ ہے کہ مریم تھوڑے در کے لیے باہر رہے اگر انہوں نے آنا ہے تو دونے کٹھے شاید نہ ہی آئیں I can't say but it all depends on the political situation خان صاحب کا پارلمنٹ میں جانا بڑا ضروری ہے اس کے بغیر بات آگے نہیں بڑے گی خان صاحب کے لیے اور اگر یہ نہیں جائیں گے تو نقصان ہو جائے گا ان کا سیٹھی صاحب زرداری صاحب کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں کیونکہ پرویز علائی کے ساتھ تو ان کی دوریاں چل رہے ہیں کچھ عرصے تک دوریاں چلیں گی کتنی جلدی بھی کوئی ضرورت نہیں پرویز علائی صاحب کے ساتھ ذاکرات کر دیں گے ابھی تو پرویز علائی صاحب اور عمران خان کا مسئلہ چل رہا ہے پرویز علائی صاحب کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگر وہ ڈیزولو کرتے ہیں عمران خان کی بات مان کے تو الیکشن ہوتی ہے وہاں تو عمران خان کو پھر پرویز علائی کی کیا ضرورت ہے کیوں پھر عمران خان ایک کہلی بن جائے پرویز علائی کا دس سیٹوں کے ساتھ پندرہ سیٹوں کے ساتھ یہی انواز شیف کو بھی یہی پرویز علائی دس سیٹے بارہ سیٹے لے کے یہ چیف نسٹر بن جاتا ہے یہ بلیک میل کرتا ہے ہمیں تو عمران خان آپ کا خیال ہے خوش ہے اس سے عمران خان آپ کا خیال ہے پرویز علائی کے بارے میں کیا سوچتا ہے آپ کو کیا پتہ پرویز علائی صاحب عمران خان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اب وہ کہتے ہیں میں نے وہ نیپی والی بات تو اہم ہی کر دی تھی اہم ہی نہیں کی تھی سارا اپنے مفاد سوچتے ہیں اس لیے کوئی بھی پارٹی یہ نہیں جائے گی کہ پرویز علائی صاحب کو کھلی چھٹی مل جائے اور وہ پھر پندرہ سیٹوں کے ساتھ چیف منسٹر بن جائے اور جس کی مجوریٹی ہے وہ باہر بیٹھے رہے ہیں نہیں چاہیں گے اب پرویز علائی صاحب دھڑا دھڑ پیسے خرچ کر رہے ہیں پنجاب میں اپنی کنسٹیٹیونسی کے اندر گجرات اور اس سارے علاقے میں تاکہ جب بھی وقت آئے اگر تو پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے کرنا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو اگر آزاد بھی کھڑا ہونا پڑے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو مواد ہونی شاہی ہے مجھے یقین ہے اس بات کا کہ اگر ڈیزولو ہو جاتا ہے اسیمبلی اور نئی الیکشن کی طرف یہ جاتے ہیں تو عمران خان کبھی بھی پرویز علائی کے ساتھ الائنس نہیں کرے گا عمران خان صاحب کچھ باتیں کچھ سمجھ گئے ہیں کہ یہ لوٹے لوٹے ہی ہوتے ہیں اور اگر وہ چور ایک کو کہتے ہیں تو دوسرے چور کے ساتھ جب کرتے ہیں تو بڑا مسئلے بن جاتے ہیں تو یہ سمجھ گئے ہیں تو الیکٹیبلز تو آج بھی انہی کے ساتھ کھڑے ہیں ہاں مگر اب یہ ہے کہ اگلی الیکشن میں کیا وہ الیکٹیبلز کو ساتھ لیں گے یا اسے لوگ ساتھ لیں گے کیونکہ اگلی الیکشن میں خان صاحب کو یہ ہے نا کہ جی ووٹ تو خان کو مل رہا ہے انہوں نے یہ تو شو تو کر دیا نا کہ ووٹ خان کا ہے کسی اور کا نہیں ہے وہ جو بائل ایکشنز میں انہوں نے جو پروف کیے تو وہ تو جس کو کھڑا کریں گے اس کو ووٹ مل جائے گا ووٹ پی ٹی آئی کو ملے گا تو اس لیے اب وہ کو کیا ضرورت ہے پرویز الائی کی ابھی تو ضرورت ہے بیکن پرویز الائی کے بغیر وہ اڑ جاتے ہیں پی ڈی ایم کی کمنٹ آ جاتی ہے پی ڈی ایم کی کمنٹ کو تو انہوں نے نہیں آنے دینا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں پرویز الائی کو بھی اس بات کا پتہ ہے تو اب پرویز الائی بھی اپنے ہاتھ پیر مار رہے ہوں گے مونس الائی جو ہے اس کے اپنی ایمبیشنز ہیں وہ تو اگر اس کا موقع ملے تو وہ پی ٹی آئی جوائن کر لے وہ الان کی کیوں نہ رکھے مگر کیوں کہ وہ اب کیوں ہے اور کیوں کہ لوگ بھی ہیں تو یہ کسی سٹیج کے اندر اگر یہ جذب ہو جاتے ہیں پی ٹی آئی کے اندر تو مونس الائی صاحب کو زیادہ زیادہ یہ ہے کہ ایک سیٹ مل جائے گی ایک منسٹری مل جائے گی اور پرویز الائی صاحب فارغ ہو جائیں گے بیکوز وہ تو چیف منسٹری سے کم لے نہیں کچھ سکتے تو پھر یہ ہی ہے کہ مونس الائی جو ہے وہ پی ٹی آئی کا حصہ بن جائے گا اور پی ٹی آئی کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو مونس کو ایکسیپٹی نہیں کریں گے آئیڈیالاغز ہیں پرانے لوگ ہیں نئے لوگ ہیں وہ تو جذبے کے ساتھ آئے ہیں یا جہد و جہد کی ہے مونس الائی نے کیا کیا بڑی مشکل سے ان کو پہلی بھی وزارت اعلیٰ دیتی ایکزاکٹلی تو اب میں سمجھتا ہوں چوری صاحب چوری پرویز الائی صاحب کے لیے اور مونس کے لیے اچھے خاصے مسئلے ہیں اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کو آتک نہیں ہے اسٹیبلیشن کے بغیر کوئی فیصلے کرنے کی مگر ابھی سیچویشن یہ ہے کہ وہ اسٹیبلیشن تو ان کے ساتھ گھاس ڈال لے کے لیے تیار ہی نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں اپنا خود سوچ لو مگر پرویز الائی صاحب بھی تو سمجھتے ہیں نا بات کو انہیں اس بات کا احساس ہے کہ اس سٹیج پر ڈیزول کرنا اسٹیبلیشن کو یہ بات پسند نہیں آئے گی کوئی ایک نیای کرائسیس کرائسیس شروع ہو جائے گی بہشت ٹربل میں ہے اسٹیبلیشن کو بہشت کا بڑا خیال ہے اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اگلے سال صحیح ٹائم پہ الیکشن ہونے چاہیے اور بہشت کو ٹرن آراؤنڈ کرنا چاہیے اس وقت افراد افری نہیں ہونی چاہیے سب کو پتا ہے پرویز الائی کو بھی پتا ہے تو نواز شریف کے بغیر تو الیکشنز ہوں گے نہیں تو نواز شریف کی واپسی کی کچھ خبریں ہم سن رہے ہیں نواز شریف صاحب بالکل آئیں گے مگر یہ اس وقت آئیں گے جب الیکشن انہوس ہو جائیں گے اس وقت اس سے تھوڑا سا پہلے آ جائیں گے مگر اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک یہ معاملے تیہ نہیں ہو جاتے کیونکہ ان کے دو اسیوز ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر انہوں نے پارٹی کو لیڈ کرنا ہے تو ان کے خلاف جو جوجمنٹس ہیں ان کو ریورس بھی کرنا ہے اور میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یا وہ جوجمنٹ ریورس ہوگی اور خان صاحب کی اوپر کوئی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوگی یا خان صاحب کی اوپر بھی ڈسکوالیفیکیشن ہوگی اور لیول پلائنگ فیلڈ ہو جائے گی کہ نواز نو عمران خان اور پی ٹی آئی ویڈاوڈ عمران خان اس لیے خان صاحب کو بھی چھوٹ ملے گی اور نوازشی صاحب کو بھی ملے گی اسی طریقے کے ساتھ تو یہ وقت لگتا ہے نا مہینے دو مہینے دو لگ جاتے ہیں ان چیزوں کو ریورس کرنے میں تو یہ اس اکارڈنگ تو دیٹ شیڈیول کہ وہ کس سٹیج پہ یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ خان کے ساتھ بھی کہ جی اب الیکشن اس سے پہلے نہیں ہوگی اس وقت ہوگی اور اس وقت تک لیول پلائنگ فیلڈ کرے ہوگی پھر میاں صاحب آئیں گے میاں صاحب آ کے اپنے جو جالی فیصلے ان کے خلاف ہوئے ان کو ریورس کروائیں گے پھر پارٹی کو لیڈ کریں گے مریم بھی آئیں گی ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ مریم کا تو کوئی پروگرام نہیں ہے فوری طور پر واپس آنے کا ان کے کوئی میڈیکل ایشیوز ہیں جن کو وہ شاید امریکہ بھی جانا پڑ جائے ان کو اس کے لیے میڈیکل ایٹینشن کے لیے اور میاں صاحب بھی جو ہیں وہ شاید یہی سمجھیں گے کہ بہتر یہ ہے کہ مریم تھوڑے دیر کے لیے باہر رہے اگر انہوں نے آنا ہے تو دونے کٹھے شاید نہ ہی آئیں I can't say but it all depends on the political situation خان صاحب کا پارلمنٹ میں جانا بڑا ضروری ہے اس کے بغیر بات آگے نہیں بڑے گی خان صاحب کے لیے اور اگر یہ نہیں جائیں گے تو نقصان ہو جائے گا ان کا